ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھی طرح اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے ہم نے شروع کیا تھا کلاس سکس پیئرسن آئی آئی ٹی فاؤنڈیشن سے سائنس کا جو فزکس کا چپٹر ہے میزرمنٹس ان موشن اس میں آل لیڈی تین لیکچرز میں ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں اس لیکچر میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے لیندھ ایریا والیوم اور ماس کے میزرمنٹ کو اور سب سے پہلے ہم لوگ سمجھیں گے لیندھ کے میزرمنٹ کو تو شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو لیندھ کا میزرمنٹ ہے آپ کو پتہ ہوگا جیسے ہمارا ایک بورڈ ہے اس بورڈ کے اس کارنر سے لے کر اس کارنر کی بیچ کا اگر ہم ڈسٹینس میزر کریں cost is called length یا ہم بات کریں کہ اس کارنر سے لے کر اس کارنر کی بیچ کا ڈسٹینس اس کو ہم breath کہتے ہیں لیکن breath بھی میزرمنٹ کے کیس میں لیندھ کی ہی کیٹیگری میں آتی ہے چونکہ لینڈ اور بریت دونوں کو ہی ہم میٹر یا سنٹی میٹر یا کلومیٹر میں ہی میزر کریں میری بات سمجھ آ رہی ہے تو ایسے جتنے سارے کونٹیٹیز جس کو ہم میٹر سنٹی میٹر یا کلومیٹر میں میزر کرتے ہیں تو میزرمنٹ کے بیس کو لے کر اگر دیکھا جائے تو یہ سارے لینڈ کی ہی کیٹیگری میں آتی ہے تو لینڈ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا ایسا یونٹ آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے ایسا یونٹ میٹر ہوتا ہے میں نے آل لیڈی سسٹم آف یونٹس پہ ڈسکشن کر دیا ہے اس پہ آپ جانتے ہوں گے کہ لینڈ کے کتنے سارے یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو انٹرنیشنل سسٹم میں جو یونٹ لیا گیا ہے وہ میٹر لیا گیا ہے اور میٹر کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے انٹرنیشنلی اب یہ ڈیفنیشن آپ کے لیے تھوڑا ٹف ہوگا تو میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلے اور سمجھتے ہیں کہ ان کے اور کیا کیا یونٹس ہیں تو آپ کی کتاب میں جو جو یونٹس ہیں اسی کو میں ڈسکش کروں گا سب سے پہلا جو یونٹ استعمال ہوا ہے کنورزن کو لے کر ایک سنٹی میٹر is equal to کیا ہوتا ہے ون میلی میٹر اب آپ کہیں گے آیا کہاں سے اسی کو سمجھنے کی پہلے کوشش کرتے ہیں دیکھیں ون سنٹی میٹر کی اگر ہم بات کریں یا ہم ایک میٹر کی بات کریں تو ون میٹر is equal to کتنا ہوتا ہے ہمارا ہمارا ون ہنڈریڈ سنٹی میٹر جب کسی مہم بھی ہم سنٹی لگاتے ہیں کسی بھی یونٹ کے پیچھے ہم سنٹی لگا دیتے ہیں ہنڈریڈ ٹائمز ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ون میٹر is equal to کتنا ہوتا ہے بتائیے ون تھاؤزن میلی میٹر کسی بھی یونٹ میں اگر ہم میلی لگا دیتے ہیں تو وہ ون تھاؤزن ٹائمز ہو جاتے ہیں جیسے میں بولوں ایک قلم بھی اگر بولوں 1 قلم is equal to 1 میلی قلم ہو جائے گا مطلب قلم ایک یونٹ ہے اس سے پیچھے میں نے میلی لگایا تو یہ I'm sorry 1000 ہو جائے گا کیا ہو جائے گا تو جب جب میلی لگتا ہے کسی بھی یونٹ کے پیچھے وہ 1000 ٹائمز ہو جاتا ہے تو 1 میٹر is equal to 100 سنٹی میٹر and 1 میٹر is equal to 1000 میلی میٹر left hand side دونوں میں برابر ہے تو right بھی برابر ہوگا that is 100 سنٹی میٹر is equal to 1000 میلی میٹر 2-0 cancel ہو گیا 1 سنٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر اور بھی ڈیفرنٹ طریقے سے آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1 سنٹی میٹر is equal to 10 میلی میٹر آیا کیسے تو یہ پہلی بات ہو گئی ٹھیک ہے دوسری بات کیا ہے 1 میٹر is equal to صاف صاف لکھا ہوا ہے 2nd number 1 میٹر is equal to کتنا 100 سنٹی میٹر 100 کو ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں بتائیے 10 into 10 سنٹی میٹر that is 10 raised to the power of 2 سنٹی میٹر بات سمجھا رہی ہے 2nd number ہو گیا ہمارا 3rd number کیا ہے بتائیے 1 کلو میٹر 1 کلو میٹر that is میٹر سنٹی میٹر میلی میٹر یہ سارے کے سارے جو یونٹس ہیں یہ سارے کے سارے لیندھ کے ہی یونٹس ہیں 3rd number اگر ہم بات کریں 1 کلو میٹر میٹر سے پیچھے کیا لگا ہوا ہے کلو جب کلو ہٹاتے ہیں تو 1000 ٹائمز ہو جاتا ہے 1000 میٹر that is 10 into 10 into 10 میٹر تو کتنا ہو جائے گا ہمارا 10 raised to the power of 3 میٹر 4th 4th میں کیا بولے ہیں 1 hectو میٹر already میں نے ایسا ہی پریفکس میں سارے باتیں بتائیے 1 hectو میٹر میٹر سے پیچھے hectو لگا ہوا ہے hectو کا مطلب ہی 100 ٹائمز ہوتا ہے جب hectو ہٹاتے ہیں تو 100 ٹائمز ہو جاتے ہیں یہاں پہ دے کہ سنٹی لگا رہے تو 100 ٹائمز ہوا یہاں سے سنٹی ہٹائیں گے تو 1 by 100 ہو جائے گا то hectو مطلب 100 ٹائمز تو 100 میٹر that is 10 into 10 کیا ہو کا 10 raised to the power of 2 میٹر ایک ہی نمبر جب بار بار ملٹیپلائی ہوتا ہے تو پاور میں چڑھ جاتا ہے ہے نا پانچ ماں نمبر کیا دیا ہوا ہے آپ کا 1 دیکا میٹر 1 دیکا میٹر دی اے ایم دیکا کا مطلب ہی ہوتا 10 times that is 10 میٹر 10 raised to the power of 1 میٹر 6 نمبر کیا بولا ہے 1 دی سی میٹر میٹر سے پیچھے ڈی لگنے کا مطلب ہے ڈی سی ہے میٹر سے پیچھے ڈی لگنے کا مطلب ہے ڈی کا ڈی سی کا مطلب ہوتا ہے 110 ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے 110 that is 1 by 10 میٹر یہ لکھا ہے اب 10 raised to the power of 1 ہے اوپر جا کے کیا ہوگا نگیٹیو 1 میٹر تو یہ ہمارے سب ملٹیپلز ہیں پاور اگر نگیٹیو میں جا رہا ہے تو سب ملٹیپل ہے سمجھ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے بعد 1 سنٹی میٹر کی اگر بات کریں 7th number 1 سنٹی میٹر سنٹی کا مطلب 1 by 100 ہو جاتا ہے دیکھیں ایک میٹر برابر 100 سنٹی میٹر لکھتا ہے ملوگ تو کیا ہوگا 1 by 100 کا مطلب 10 پہ پاور دو اور اوپر جا کے کیا ہو جائے گا 10 raised to the power of negative 2 میٹر i think آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی ہے نا اس کے بعد اگر ہم جانے 1 mm mm کا مطلب میٹر آگے والا میٹر پیشہ والا ملی ہے اور یہ 1000 ہو جائے گا 1 by 1000 meter 10 raised to the power of 3 اوپر جا کے کیا ہوگا 10 raised to the power of negative 3 meter اب یہ مجھ سمجھ اس کا value negative آئے گا یہ آئے گا 0.001 میٹر ہے نا تو یہ سینٹی ہے میلی ہے اس کو ہٹانے سے power negative میں آ جاتا ہے 10 raised to the power اس کو سب multiple کہتے ہیں اور 1 km is equal to 1000 meter 10 raised to the power of positive 3 ہوتا ہے تو اس کو multiple کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ length کے units تھے ہے نا i think آپ کو سمجھ آیا ہوگا meter centimeter kilometer ان کے relations decometer decimeter اور ان کے relations بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی آپ کی کتاب میں جو جو دیا ہوا ہے اس کو میں نے discuss کیا اس کے علاوہ آپ خود بھی explore کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب meter کو جو define کیا گیا ہے نا 1 meter جیسے میں بات کروں کہ اس ہاتھ کو اگر ہم fix کر دیں یہ ہاتھ ہمارا ایک ہاتھ ہے نا کوئی ہم ایک کپڑے کو measure کر رہے ہیں کپڑے کے length کو اور اس ہاتھ کے respect میں میں نے دیکھا کہ 10 ہاتھ سوئے تو اس ہاتھ کے respect میں 10 times ہوا اس کا length تو بولیں گے 10 ہاتھ اس کا length ہے کس کا کپڑے کا لیکن ہمارا ہاتھ جو ہے نا یہ fix نہیں ہے اس کا جو length ہے بڑھتا گھٹتا ہے مطلب exactly اس کو ہم نہیں کہا کہاں سے کہاں تک اس کا سمیہ کے ساتھ ہماری ہاتھ کا length ہے وہ گھٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے لیا دوسرے ہاتھ کے بارے میں اگر discuss کر رہے ہیں مطلب دوسرے بچے کا دوسرے بندے کا اگر ہاتھ لیں تو اس کا length کا جو size ہے اس کا ہاتھ کا جو size کا length ہے اس کے ہاتھ کا جو size ہے وہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ سب کے ہاتھ کا size نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہاتھ کا جو size ہے اس کو ہم standard نہیں مان سکتے تو unit جب بھی ہم define کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ بھی آتا ہے کہ اس کو standard ہونا چاہیے standard کا مطلب time کے ساتھ temperature کے ساتھ اس کے value میں کوئی بدلاو نہ آئے تو one meter کو define کیا گیا ہے ایک organization ہے organization کہیے یا board کہیے ہے جیسے بیوریو ہے جیسے ہمارا board ہوتا ہے central board of secondary education icse ہوتا ہے اس طرح کی اور بھی boards ہیں ہنہا اسی طرح سے measurement کو study کرنے کے لئے measurement کو سمجھنے کے لئے board ہے اس کا نام بی آئی پی ایم ٹھیک ہے تو بی آئی پی ایم کا مطلب ہو گیا بیوریو international a disk point at measures یا international bureau of weight and measurement اس میں ایک rod رکھا ہوا ہے ایک بار رکھا ہوا ہے جیسے ہمارے پاس ایک scale ہے یہ کس کا ہے plastic کا plastic کا problem کیا ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے normally رکھتے ہیں تو temperature بڑھا دیں گے اگر تو اس کے length میں increment ہو جائے گا مطلب اس کے جو بیٹ میں جو gaps ہیں جو marking ہے وہ zoom ہو جائے گا وہ بڑا ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس میں error آئے گا تو اس لئے کیا کیا گیا ہے ایک بڑھیاں سا material ہی آگیا ہے کس کا platinum iridium کا platinum iridium ویسے یہ definition اب پرانا ہو چکا ہے اس کو اور update کیا گیا ہے آپ کی کتاب میں جو دیا اسی کو میں لکھ رہا ہوں platinum iridium جس کا ratio دیا 9 is to 1 مطلب amount کا جو ratio ہے اس کو بی آئی پی ایم میں رکھا گیا ہے کتنا degree Celsius میں zero degree Celsius میں ان کے دو marking کے بیٹ کا جو distance ہے اسی کو ون میٹر مانا گیا ہے اسی ون میٹر کے respect میں ہم لوگ اور سب length کو measure کرتے ہیں مطلب دنیا میں سارے اگر سارے کے سارے length ختم ہو جائے مطلب جتنے سارے scales ہیں جتنے سارے ہمارے پاس devices ہیں وہ ختم ہو جائے کہ 1 میٹر کتنا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا کہاں پہ بی آئی پی ایم میں اس کا جو روڈ ہے اس کا جو بار ہے platinum iridium کا 9 is to 1 ratio میں zero degree Celsius میں اس میں جو رکھاؤ گیا ہے دیکھ definition لکھا ہوا ہے it is the distance between two marks on a platinum iridium 9 is to 1 bar kept at BIPM international bureau of wet and measures at Paris in France France کے Paris میں رکھا گیا ہے zero degree Celsius fixed temperature میں تو اس کا جو ہمارا دو مارکنگ کی بیٹ کا distance ہے اسی کو ہم نے ایک میٹر مانا ہے اگر temperature change کریں گے تو اس کے بھی length میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا ویسے بہت کم ہوگا ہماری زندگی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہت چھوٹے چھوٹے جو measurements ہیں بہت minute سا جو measurement ہے بہت critical جو measurements ہیں وہاں فرق پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ والا definition سمجھتے ہیں بہت ایک میٹر کو جو یہ define کیا ہے تو بڑا پورانا definition ہے نیا definition میں لیا گیا ہے light کے speed کو consider کیا گیا آپ کو پتا ہوگا light کا جو speed ہوتا ہے vacuum میں 299792458 meter per second مطلب اتنا میٹر ایک second میں تو ایک میٹر one by اتنا second میں سمجھ پا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ light جو vacuum میں چلتی ہے 299792458 meter کتنا سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں تو ایک میٹر کو اگر نکالا جائے تو یہ کو 1 by 299792458 second مطلب light vacuum میں 1 by 299792458 second جو بہت کم ٹائم ہے اس میں جتنا distance travel کرتی ہے وہی 1 meter ہوتا ہے یہ nature سے definition لیا گیا ہے اور یہ physically ایک بار کو ہم بی آئی پی اے میں رکھ کے definition لیا سمجھ پا رہے ہیں تو یہ بات تھی اب میٹر یا سنٹی میٹر یا کلومیٹر جو بھی ہے یہ جو یہ تو unit ہو گئے unit ہو گئے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس کیا ہے اب معلی devices کے بارے میں جانا ہے کون سے device کیا ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں لینڈ کے تو ہم نے unit چاند لیا اب لینڈ کو جو measure کریں گے کس device سے measure کریں گے اس کو جانیں گے devices میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ ہمارا کیا ruler scale چھوٹا بھی آتا ہے بڑا بھی آتا ہے آپ کے instrument box میں ہوتا ہے ہے نا یہ آپ الگ سے بھی خرید سکتے ہیں اس کے مارکنگ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے مارکنگ میں one two three four five لکھا ہوا ہے اور zero one یا one two یا three four کے بیچ میں دس مارکس ہیں ten divisions ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ruler دیکھیں سب سے پہلے آپ تو ruler میں کچھ اس طرح کا ہے یہ ہمارا تین چار پان ایک دو تین چار پان یہ zero ہے اور یہ one ہے اس میں دس divisions ہیں تھوڑا سا division تھوڑا بڑا چھوٹا ہوگی آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ جو ہے نا ایکچول ہے سینٹی میٹر ہے یہ zero سینٹی میٹر ہے اور یہ ایک سینٹی میٹر ہے تو یہ دس ڈیویزن سے باتا گیا مطلب one جو سینٹی میٹر آپ کو پتا ہوگا کس کے برابر ہوتا 10 mm کے برابر تو یہ ایک ایک ڈیویزن ہے وہ one mm ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ وہ ہوتا ہے کسی ڈیوائس سے ہم جو سب سے چھوٹے ویلیو کو میزر کر سکتے ہیں that is called least count تو رولر کا یا اسکیل کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ one mm ہے اب one mm کیا ہوتا ہے one by ten one by ten سینٹی میٹر یا کہیں zero point one سینٹی میٹر تو لیسٹ کاؤنٹ of ruler is one mm اور zero point one سینٹی میٹر سمجھ گئے اب اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ normally دیکھیں ورنہ آپ کا جو میزرمنٹ ہے اس میں error آنے کا چانس کافی زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے precautions وغیرہ لکھا ہمیں وہ آپ خود جان لیں اب مان لو کہ کچھ کچھ بات ہے جان لیتے ہیں یہ دو سینٹی میٹر ہے اب مان لیتے ہیں کوئی چیز ہم میزر کر رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک رکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس کا مطلب اس کا جو سائز ہے دو سینٹی میٹر نہیں ہے آپ کو خود پتا ہے کتنا ہے پانچ یہ کتنا ہو گیا دو سو بیس ایم ایم اور یہ کتنا ہو گیا پندرہ ایم ایم یہ کیا ہو گیا دیکھیں ایک دو یہ دس ایم ایم یہ دس ایم ایم وہ زیرو ایم ایم ہا نا یہ دس ایم ایم اور یہ کیا ہے بیس ایم ایم ٹھیک ہے اور یہ کتنا ایم ہو گیا پندرہ ایم تو آپ کو جب بھی لیندھ میزر کرنا ہو تو آپ کو شروع کا دیکھنا ہے اور لاشٹ کا دیکھنا ہے بیس اور پندرہ کا ڈیفرنس کتنا ہوا پانچ مطلب یہاں ہو جائے گا بیس مائنس پندر ہے جنٹس فائی بیم ایم ایم چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ ایسا یہ کہنا نہیں ہے کہ سر بلاسٹ والا دیکھنا ہے شروع اللہ بھی دیکھنا لاسٹ میں نے شروع کا جو ڈیفرنس ہے وہی آپ کو میزر مینٹ میزر ویلو دیکھو ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پڑھ لینا ہے نا خود کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے دوسرا نمبر میزر انگ ٹیپ اس کام انچ ٹیپ بھی کہتے ہیں چونکہ انج بھی ایک یونٹر لیندھ کا ایک فوٹ میں بارہ انچز ہوتے ہیں یہ سی میرے پاس ایک ٹیپ ہے نا اس ٹیپ کو اگر ہم کیا کریں دیکھیں نا یہ ٹیپ ہے ہمارا اس میں بھی مارکنگ کیا ہوا ہے یہ بڑے بڑے جو میزرمنٹس ہے بیلڈنگ وغیر جب بنایا جاتا ہے اس میں یہ میزرمنٹس میں دونوں طرف سے مارکنگ کیا ہوا ہے کسی طرف سے میٹھ ملی میٹر میں سنٹی میٹر میں ایک طرف میں فوٹ انچ وغیر ہیں ٹھیک ہے یا ایک ہی طرف سارا کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں کے تو آپ کو سمجھ آئے گا بیسیکلی اس کا بھی جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ 1 mm ہوتا ہے ہے نا ہو سکتا کچھ اور بھی ہو لیکن اکثر کتنا ہوتا 1 ملی میٹر اس کا کیا ہوتا ہے لیسٹ کاؤنٹ اس کے بعد آتا کیا لی پرسن اسکیلز انہ کیا لی پرس تھرڈ نمبر کیا لی پرس اینڈ اسکیلز جو کیا لی پرس کا استعمال کرتا ہے نمو ڈائی امیٹر کا اس کو جب ہم کو ڈائی امیٹر ا civilizationsفرertیال قرص میںINA میںزر کرنا ہوتا ہے اینڈDieی ابھی کسی سوہ لن Lin Post bit hour کنا باہر کا ڈائی ایٹر جان نہ ہوتا ہے تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کس کا اسی کا ٹھیک ہے نا اس کے بات ثریڈ آنئی اسکیل اب اسکیل اور ثریڈ کرست Hashtè کشم اگر سکتے ہیں ثریڈ کے اوپر ہم کچھ میزر کرنا ہے اگر تو پہلے ہم ثریڈ کا استعمال کر لی مطلب ایک کوئی رنسی کا استعمال کر لی نہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک اسکیل ہے اور ایک رسی لیے مجھے اس رسی سے کسی اور چیز کو میزر کر لیا اور اس رسی کا استعمال کر کے یہاں پہ ہم میزرمنٹ کر لیے پھر ہم ایکچوال میں جس کا میزر کیے تھے اس رسی سے سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ رسی ہے یہ رسی ہے ٹھیک ہے تو یہ رسی مان لیتے ہیں یہاں تک کوئی چیز ہم میزر کیا جیسے کتاب کو میزر کر رہے ہیں سنہوں اگر کر رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاںrench میں اجہ找 کرنا کیا تو یہ ایسا لے لیا اس کے بعد نے ہم نے کیا کیا یہاں میزر کر کے اس کے بعد فر اس کے اوپر ہم ڈال کہ میزر کر لی تو اور کس کا اس کے لیے استعمال کر دیریٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم بتا رہے ہیں کے کیسے اسے لیل کا استعمال کرتے ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کروڈ تو کروکو ہم کیا کریں گی اسی Thread کو اس طرح سے ہم کر کے رکھیں گے اس کی اتفرے سکیل میں لاکے مزور کر لیں گے تو اس طرح سے ہم Thread اور اسکیل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ریگولر باکسز اس طرح سے بہت سارا ہے ریگولر باکسز اینڈ اس کے لئے آپ خود جان سکتے ہیں کہ ادھر ایک باکس رکھ دی ادھرہ باکس رکھ دی بیٹ میں ایک بال رکھ دی اس کا ڈائیمیٹر اگر ہم جان سکتے ہیں اسکیل کا استعمال ورنیر کیلپرز ہے نا اسی طرح ساتھ نمر میں دیا آپ کا ورنیر کیلپرز یہ سب بہت ہائی فائی بات ہو گئی ابھی لیکن تب بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں سی اے ایل آئی پی ای آر ایس دیکھئے ہمارا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے کس کا رولر کا وہ کتنا ہے ون ایم ایم اور ٹیپ کا بھی کتنا ہے ون ایم ایم یہ اس سے چھوٹے ویلیو کو میزر نہیں کر پاتا ہے مطلب اس کا پری سیزن تھوڑا کم ہے پری سیزن کا مطلب جو چھوٹے ویلیو کو میزر زیادہ نہ کر پائے اس سے بھی چھوٹا ویلیو کو میزر کرنا ہے اس کا پری سیزن اگر ہائی کرنا ہے تو ہم لوگ ورنیر کیلپرز لاتے ہیں اب ورنیر کیلپرز دیکھنے سے سمجھ آئے گا اس کا یوز کریں گے تو سمجھ آئے گا ورنیر کیلپر میں ایک سکیل نہیں ہوتا ہے اس میں دو اسکیلز ہوتا ہے ایک اسکیل کے اوپر دوسرا اسکیل سلائیڈ کرتا ہے اب یہ کیسے میزر ہوتا ہے اس کا ویلیو میں تو کس طرح سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ جاننے کیلئے آپ کو یوز کرنا پڑے گا لیکن اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ آتا ہے وہ اس سے بھی کم آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا 0.1 mm یا 0.01 سینٹی میٹر یا 0.1 سینٹی میٹر اس کا کتنا آیا 0.01 سینٹی میٹر مطلب 1 بائی ہنڈریٹ سینٹی میٹر یہ 1 بائی ٹین سینٹی میٹر میزر کر سکتا ہے یہ 1 بائی ہنڈریٹ سینٹی میٹر یہ چھوٹے ویلیو کو اور بی میزر کر سکتا ہے کون ورلیر کری ورنیر کلیپر ورنیر کلیپر is more precise more precise than the ruler اس کے بعد آتا ہے سکریو گیج آٹھ نمبر یہاں لکا ہوا اسکریو گیج اسکریو گیج اور زیادہ ایڈوان سے اس کا لیسٹ کاؤنٹ اور کام ہوتا ہی اور زیادہ پی سائز ہے ہنہ اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے یہ ہے 0.001 سینٹی میٹر مطلب 1 بائی 1000 سینٹی میٹر اس کو اگر ٹین سے ملٹی بائی کرے ملی میٹر میں آئے گا that is 1 بائی ہنڈریٹ ایم ایم 0.01 ایم ایم ٹھیک ہے تو رولر ایک ایم ایم کو میزر کیا 1 بائی 10 سینٹی میٹر کو ورنیر کیلپر ون بائی ہنڈریٹ سینٹی میٹر کو اور جو ہمارا سکریو گیج ہے وہ ون بائی 1000 سینٹی میٹر کو تو ہمارے پاس جتنے سارے ڈیوائس ابھی ہم نے ڈسکس کیے اس میں سب سے زیادہ پری سائزڈ کون ہے اسکریو گیج ایکیوریٹ نہیں کہہ رہا ہوں پری سائزڈ ہو سکتا ہے اس میں کچھ خرابیاں ہوں سکریو گیج پہلے سے ہی خراب ہو اگر ہو ماشین مطلب وہ جو ڈیوائس ہو اگر خراب ہو تو ایکیوریسی میں خرابی آئے گی لیکن ہم کہہ رہے ہیں لیسٹ کاؤنٹ کے بارے میں چھوٹے سے چھوٹے ویلی کو میزر کر سکتا ہے جو جتنا زیادہ چھوٹے ویلی کو میزر کر سکتا وہ اتنا زیادہ پری سائز ہوتا ہے ہے نا آپ کو زیادہ چندہ نہیں کرنی آپ کو جو میں نے یونٹس بتائے وہ زیادہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو اگر سمجھ کم آ رہا ہے تو آپ کو چندہ نہیں کرنی ہے دیرے دیرے سمجھ آئے گا تو ہم لوگ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں لیند کو میزر کرنے کے لئے اس میں پری سیزن جتنا جس کا زیادہ ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے کیا میزر کرنا ہے اب ایک ایم ایم کو میزر تو نہیں کریں گے اگر ہم کو کوئی روڈ کے ڈسٹنس کو میزر کرنا ہے تو وہاں ہم کلومیٹر میٹر اور سنٹی میٹر میں میزر کرتے ہیں کلومیٹر اور میٹر میں میٹر میں میزر کرنا بہت تکی بات نہیں ہوگی وہاں چھوٹے چھوٹے میزرمنٹ چھوٹے چھوٹے ویلی کو زیادہ ایمپورٹنس نہیں دیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے سیٹویشن پہ کہ ہم کتنے چھوٹے میزرمنٹ کو جانے اوکے نیکسٹ ہوگا ہمارا میزرمنٹ آف ایریا تو سیٹویشن کے حساب سے ہم یونٹ کا استعمال کرتے ہیں یا ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں میزرمنٹ جسٹ آف ایریا اب ایریا کیا ہے جیسے ہمارے پاس ایک بورڈ ہے اس پلین سرفیس میں کتنی جگہ ہے سرفیس کی جگہ جیسے ہم کمرے میں کمرے میں کتنی ہوا ہے تو وہ والیوم میں ہم بات کر رہے یہ سرفیس میں کتنی جگہ ہے that is called area area surface کے میزرمنٹ کو کہتے ہیں تو اس کا ایسا یونٹ کیا ہوگا اس کا ایسا یونٹ اور بریت دونوں آتا ہے میٹر انٹو میٹر کیا ہوگا میٹر اسکوائر میٹر سکوائر ایریا کا ایس آئی یونٹ ہے سب سے پہلے ہاں پہ بات کیا ہیکٹیئر کے بارے میں تو ایک ہیکٹیئر کیا ہیکٹیئر بھی یونٹ ہے کس کا ایریا کا تو ہیکٹیئر ہوتا ہے جیسے ہم اسکوائر نے کیا یہ اسکوائر ہے اسکوائر کا سائیڈ ہمارا 100 میٹر ہے تو سارا سائیڈ کتنا ہوگا 100 میٹر لینڈ بھی 100 میٹر اور بریت بھی 100 میٹر سکوائر 100 میٹر سکوائر کا جو ایریا ہے اس ایریا کو ہم ہم ہیکٹیئر کہتے ہیں لینڈ انٹو بریت that is 100 میٹر انٹو ہندریڈ میٹر پہ یہ ہوگیا ہمارا 10,000 میٹر سکوائر پوچھا جو ہیکٹیئر کیا ہے تو ہیکٹیئر is the area of 100 میٹر سائیڈ سکوائر ہندریڈ میٹر سکوائر سکوائر ہندریڈ میٹر سکوائر ہندریڈ میٹر سائیڈ والے سکوائر کے ایریا کو ہم ایک ہٹیئر کہتے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں ون کلومیٹر سکوائر آپ کی کتاب میں جو جو دیا ہوا ہے یہ کتنا ہوگا لکھ سکتے ہیں اس کو ون کلومیٹر انٹو ون کلومیٹر ہمارا دوسرا کتنا ہوگیا 1000 میٹر دوسرا ون کلومیٹر کتنا ہوگیا 1000 میٹر تو یہ ہوگیا دس پہ پاور تین دس پہ پاور تین دس پہ پاور چھے میٹر سکوائر 10 into 10 into 10 یہ بھی کتنا ہوگا 10 into 10 into 10 دس کتنی بار چھے بار 10 raise to the power of 6 ہوگیا میٹر اسکوائر تو 1 کلومیٹر سکوائر is equal to 10 raise to the power of 6 میٹر سکوائر اوکے اتنی بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جتنا آپ کی کتاب میں اتنا ہی میں discuss کر رہا ہوں ویسے discuss کرنے کو بہت سارا ہے جیسے ملک سکوائر 1 میٹر سکوائر کو اگر سنٹی میٹر سکوائر میں convert کریں تو 1 میٹر انٹو کیا ہوگا 1 میٹر 1 میٹر کتنا ہوگا 100 سنٹی میٹر کتنا ہوگا 100 سنٹی میٹر دس پہ پاور دو دس پہ پاور دو دس پہ پاور 4 سنٹی میٹر سکوائر that is 1 میٹر سکوائر is equal to 1 پر کتنا 0 40 10 10,000 cm2 اس طرح سے اور بھی unit سم جان سکتے ہیں تو میٹر سکوائر سنتی میٹر سکوائر کلومیٹر سکوائر هاکٹیر these are the units of area هاکٹیر کا سمبول ہم ایچ ای لکھتے ہیں بہت بڑی ہیں تو area کے اب area کو measure کرنے کے لیے methods of measuring area area کو measure کرنے کے لیے methods of measuring area measuring area area کو measure کرنے کے لیے آپ کے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اسی کو میں follow کر رہا ہوں دو طرح کے surfaces ہوں گے regular surfaces اب regular surfaces ہم کس کو کہیں گے جیسے ہم بات کریں یہ ہمارا board ہے تو rectangle ہے regular surface ہے جس کا length breath وغیرہ ہم کو ٹھیک سے پتہ ہے اس میں ہم استعمال کریں گے formula for applying formula apply formula اس میں formula کا استعمال کرنے گے جیسے مجھے rectangle کا area جانا ہے تو simply ہم کیا استعمال کریں گے length into breath simple سا ہے نا length into breath ہے نا تو regular surfaces کے لیے ہم formula استعمال کریں گے square کا area جانا ہے تو side into side سمجھ گے circle کا area جانا ہے تو پائی آر square تو جو ہمارا regular surfaces ہیں اس میں ہم formula استعمال کر کے directly اس کا area نکال سکتے ہیں اور اگر irregular surfaces ہے تو کیا کریں گے اس میں formula تو لگا نہیں سکتے تو graphical method استعمال کریں گے جیسے ہم irregular surface graph method استعمال کرتے ہیں کونسا method graph method اب یہ کیا چیز ہے جیسے اگر ہم آپ کو تھوڑا سا approximation میں بتائیں تو بنانی سکتے ہیں آپ exactly آپ کتاب میں دیکھیں گے سمجھ آئے گا اس کو مان لو کہیں میں نے equal boxes میں بانڈ دیا ہے نا exactly تو مشکل ہے نا تھوڑا سخرا دیکھے اوپر نیچے ہو گیا مان لیتا ہے یہ ریگولر surface ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والا دیکھیں پورا area آگیا مان لیتا ہے وہ ایک جو یہاں پہ square اب دیکھ رہے ہیں one meter square کا ہے یہ تو one meter square ہو گیا یہاں پہ کتنا ہے دیکھیں یہ والا پورا نہیں آ رہا ہے تھوڑا چھوٹ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والا اور یہ والا چھوٹا سا لے کے دنوں کے مل کے one meter square مان لیں گے اس طرح سے ہم اس کو measure کرتے ہیں graph method کا استعمال کر گے آپ جانتے بھی ہوں گے next آپ لوگ جانے گے measurement of mass measurements کیا کیا ہو گیا length ہو گیا area ہو گیا اب جانیں گے measurement of mass تو کیا ہوگا measurement of mass mass کا آپ کو پتہ ہوگا ایسا unit کیا ہو گا کلوگرام جب بھی آپ کو mass دماغ میں آئے kg small g small kg کلوگرام is the unit of mass کسی body کی اندر کتنا matter وہ mass ہوتا ہے تو جب بھی آپ کی دماغ میں ماس آئے تو آپ یہ سوچیں چینی خریدنے جا رہے ہیں آپ آلو خریدنے جا رہے ہیں پیاز خریدنے جا رہے ہیں تو جو خرید کے لاتنے آپ کہتے ہیں نا کہ دو کلوگرام پیاز دیجئے آزا کلوگرام چینی دیجئے تو وہ کیا لے رہے ہیں ماس کے رسپیکٹ میں چیزوں کو لے رہے ہیں جیسے آپ کپڑا خریدنے جائیں گے تو لیندھ کی رسپیکٹ ملیں گے ایریا کی رسپیکٹ ملیں گے لیکن جب آپ جب آپ کیا لیں گے آلو پیاز کی ماس کی رسپیکٹ ملیں گے تو ماس آپ کا وہاں پر بیس ہوتا ہے ہے نا اب اس میں بہت سارے یونٹس ہیں سب سے پہلا یونٹ لیا گیا ہے ایک گرام اگر ہم گرام لیں کلو گرام کے پیچھے گرام لگا ہوا ایک گرام میں کتنی ملی گرام سنگی 1000 ملی گرام سوری در پہلے بتایا جب بھی ملی لگتا ہے گرام کے پیچھے ہم لگا دیا مطلب ملی تو ملی کا مطلب ہی 1000 ٹائمز ہو جائے گا ملی جب بھی آپ لگائیں گے کسی بھی یونٹ کے پیچھے تو 1000 ٹائمز ہو جائے گا یا یوں کہیں کہ 1000 میلی گرام is equal to one گرام مطلب one میلی گرام is equal to one by 1000 گرام ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ایک گرام میں کتنا ہوا دس پہ پاور تین میلی گرام مطلب ایک گرام میں ہزار میلی گرام تو ہزار میلی گرام میں گرام ایک میلی گرام میں 1 by 1000 گرام 10 raised to the power of 3 ہے اوپر جا کے negative 3 ہو جائے گا تو 1 میلی گرام is equal to 10 raised to the power of negative 3 گرام مطلب ملی کا مطلب ہی دس پہ پہاور negative 3 یا 1 by 1000 ہو گیا تو میلی لگانے سے ہزار گنا ہو جائے گا اور میلی ہٹانے سے 1 by 1000 ٹائمز ہو جائے گا i think آپ کو بات سمجھا رہی ہے دوسرا کلو گرام کی اگر ہم بات کریں 1 kg kg جی سے پہلے کلو لگا ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے کتنی بار بتایا ہے اگر ایک کلو سبسکرائبر سے آپ کے چینل چینل کا تو وہ 1000 سبسکرائبر سے یا 1 kg ہے تو کتنا ہو جائے گا 1000 گرام مطلب 10 raised to the power of 3 گرام 10 into 10 into 10 تو کلو کا مطلب ہی ہو گیا ہزار یا 10 raised to the power of 3 اوکے اس کے بعد ایک quintal کی بات کریں گا ایک quintal ایک quintal میں ہوتا ہے 100 kg یا 10 پہ پاور کتنا 2 kg quintal کی بات آتا میکٹرک ٹن ون میکٹرک ٹن یا ون ٹن کوئی میکٹرک ٹن کہتے ہیں یہ ہوتا ہے دس quintal اور ایک quintal میں ہزار کلو گرام ہے تو یہ ہوتا ہے دس گناہ 100 kg مطلب ایک ہزار کلو گرام یا دس پہ پاور 3 kg تو جب ہم ایک ٹن کی بات کرتے ہیں تو ایک ہزار کلو گرام کی بات کرتے ہیں یا دس quintal کی بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد بولا گیا ہے کہ کیسے کیسے اس کو میزر کرتے ہیں اس کے ڈیوائیسز تو اس کے ڈیوائیسز آپ دیکھیں ہوں گے جب آپ چینی ونی خریدنے گئے ہوں گے تو پلہ ہوتا ہے جس کو ہم بیلنس کہتے ہیں بیم بیلنس ہوتا ہے دیکھیں ہوں گے اس طرح کا یہ آپ خود پڑھ لیں تو ڈیوائیسز میں اگر ہم دیکھیں کس کے ڈیوائیسز ماس کو میزر کرنے کے لئے سب سے پہلا یہاں پہ بیم بیلنس ہوتا ہے چینی ونی جو پہلے ابھی تو تھوڑا سا بدل گیا ہے اس کے بعد گروسرز بیلنس گروسری شاپ میں جائیں گے تو اس میں یہ والا بیلنس ہوگا گروسرز بیلنس تھرڈ نمبر ہوتا ہے فیزیکل بیلنس جو کافی زیادہ ایک کیوریٹ میزر کرتا ہے ہے نا اس کا استعمال کرتا ہے سونا وغیرہ ماپنے کے لئے ویسے اور بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنیلوجی آ چکی ہے لیکن تب بھی آپ کے کتابیں ساری قیزت دی ہوئی ہے تھوڑا آپ پڑھ لیجئے گا اوکے بہت ہی آسان نیکسٹ نیکسٹ ہمارا کیا ہے اس میں کوئیشن ہے 1.8 جو اگزامپل ہے اس میں کہہ رہا ہے دہ ماس آف دہ لوری اس تھری میٹرک ٹنز تو ماس دیا ہے تھری میٹرک ٹنز ہے نا اب اس کو کنورٹ کرنا ہے کوئیٹل اور کلوگرام میں تو 3 انٹو ٹین کیا ہو جائے گا کوئیٹل اور یہ ہو جائے گا تھرٹی کوئیٹل کیا کر دیں گے بتائیے اتنا کوئیٹل ہو گیا 30 کوئیٹل اور تھرٹی کوئیٹل میں کتنا ہوتا ہے 100 کلو گرامز دیتر کتنا ہو گیا 30 ہزار کلو گرامز ترین تن برابر تین ہزار کلو گرامز اور تین تن برابر تیس کوئیٹلز اوکے نیکسٹ ہم لوگ جانے گیا وہ والیو مار کیاپ سی تی اوکے بچوں انتار لیے چلیے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا والیوم یا کیاپسٹی کا میزرمنٹ تو والیوم اور کیاپسٹی آپ جس کمرے میں ہے اس میں کتنی ہوا ہے ہے نا اس کمرے میں یا کوئی ٹنکی اس میں کتنا پانی ہے اس کو ہم جاننے کے لیے والیوم کا استعمال کرتے ہیں کسی 3 دیمینشنل 3D فیگر کے اندر کتنی جگہ ہے اس کو ہم والیوم کرتے ہیں 2D میں کتنی جگہ ہے اس کو ہم ایریا کہتے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں لیندھ ہے ہمارا 1D تو والیوم یا کیاپسٹی اس کا ایسا یونٹ اگر آپ جانیں گے جانتے ہوں گے آپ لیندھ انٹو بریت انٹو ہائٹ میٹر گنا میٹر گنا میٹر کیا آتا ہے میٹر کیوپٹ اب اس میں سیدھے ہم یونٹس کی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے زیادہ یہاں جو فوکس کیا ہے وہ لیٹر کو لیٹر is a unit of volume ایک لیٹر کی اگر ہم بات کریں 1 لیٹر سیمبول ایس مال ایس مال ہوتا ہے ایک لیٹر میں کتنا ہوتا ہے 1 دیسی میٹر کیوپ مطلب کیا ہو گیا میٹر کے پیچھے ہم نے ڈی لگایا مطلب دیسی دیسی کا مطلب 1 by 10 میٹر ہوتا ہے یاد رکھ لیں 1 دیسی میٹر کیوپ کو ہم لکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے ایک لیٹر کا مطلب یہ ہو گیا ایک دیسی میٹر لیندھ ایک دیسی میٹر بریتھ اور ایک دیسی میٹر ہائٹ سے جو ایک بکسہ بنے گا ایک باکس بنے گا اس باکس کے اندر جتنی جگہ ہوگی that is 1 لیٹر ہم سمجھ رہے نا جیسے یہاں سے یہاں تک لگ بگ میرا ایک میٹر ہے تو 1 میٹر کی اگر ہم 10 ٹکڑے کریں ایک ٹکڑا کو ہم ایک دیسی میٹر کہتے ہیں ایک دیسی میٹر لیندھ لیندھ لیں گے ایک دیسی میٹر بریتھ لیں گے ایک دیسی میٹر ہائٹ لیں گے اس سے ایک باکس بنے گا اس باکس میں جتنی جگہ ہوگی وہ 1 لیٹر جگہ ہوگی اس کو لکھ سکتے ہیں 1 دیسی میٹر into 1 دیسی میٹر into 1 دیسی میٹر 1 into 1 into 1 1 دیسی میٹر کونہ دیسی میٹر کونہ دیسی میٹر کونہ دیسی میٹر دیسی میٹر کیوں ہوگی 1000 میٹر کیوب تو 1 لیٹر is equal to کتنا آیا 1 by 1000 میٹر کیوب یا آپ یوں کہیں کہ 1 by 1000 میٹر کیوب برابر 1 لیٹر تو ہم نے کیا کیا left side بھی 1000 سے ملٹیپلائی کیا اور right side بھی 1000 سے ملٹیپلائی کیا 1000 cancel ہو گیا that is 1 میٹر is equal to 1000 لیٹر تو 1 میٹر لیندھ 1 میٹر بریتھ اور 1 میٹر ہائٹ سے جو باکس بنے گا اس میں جتنا والیوم ہوگا جس میں جو کیاپسٹی ہوگی وہ 1000 لیٹر کی کیاپسٹی ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ بہت بڑیاں next ہم بات کریں گے اتنی بات سمجھ آگئی ہوگی اگر ہم بات کریں 1 میٹر کیوب 1 لیٹر کی 1 لیٹر میں کتنا ہوتا ہے 1000 ml ہوگا جب بھی میلی لگائیں گے تو 1000 ٹائمز ہو جائے گا اور ایک لیٹر کس کے برابر 1 by 1000 میٹر کیوب ایک لیٹر برابر کتنا ہے 1 by 1000 میٹر گنا میٹر گنا میٹر میٹر into میٹر into میٹر میٹر کیوب ہوگا ایسا میں نے کیوں کیا دیکھتے جائیے اب 1000 لیٹر برابر ایک لیٹر برابر 1000 ml ہا نا تو 1 by 1000 میٹر مطلب 100 سنٹی میٹر 100 سنٹی میٹر 100 سنٹی میٹر اور تیسرا بھی 100 سنٹی میٹر تین زیرو ہمارا یہاں cancel ہو گیا that is 1000 ml برابر 10 into 100 کتنا 1000 سنٹی میٹر کیوب 1000 cancel ہو جائے گا that is 1 ml is equal to 1 سنٹی میٹر کیوب تو جس کو ہم ایک میلی لیٹر کہتے ہیں وہ 1 سنٹی میٹر کیوب کے برابر ہے 1 میلی لیٹر والیم کا مطلب ہو گیا جیسے یہ ہمارا 1 میٹر ہے اس کے 100 ٹکڑے کریں گے تو ایک ٹکڑا کو 1 سنٹی میٹر کہتے ہیں 1 سنٹی میٹر لیں گے 1 سنٹی میٹر بریت لیں گے 1 سنٹی میٹر کیوب ہو گا یا وہی 1 میلی لیٹر ہو گا وہی کیا ہو گا 1 میلی لیٹر ہو گا ٹھیک ہے بچو اب اس میں کچھ اور بات کری گئی ہے 1 میٹر کیوب میں کتنا سنٹی میٹر کیوب ہوتا ہے اگر ہم بات کریں 1 میٹر کیوب کی تو اس کو لکھ سکتنے 1 میٹر into 1 میٹر into 1 میٹر ابھی بتا ہے 1 میٹر میں کتنا ہوتا ہے 100 سنٹی میٹر دوسرے 1 میٹر میں بھی کتنا ہوگا ہنڈریڈ سنٹی میٹر تیسرے ایک میٹر میں بھی کتنا ہوگا ہنڈریڈ سے تو دس پہ پاور دو دس پہ پاور دو دس پہ پاور دو کتنا ہو گیا دس پہ پاور چھ سنٹی میٹر کیوب تو ایک میٹر کیوب میں ہوتا ہے دس پہ پاور چھ سنٹی میٹر کیوب جو فورت نمبر آپ کا غلط لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر میں ایک میٹر کیوب یہ بھی غلط لکھا ہے تو فرس نمبر صحیح ہے سیکنڈ نمبر صحیح ہے ایک لیٹر میں 1000 سنٹی میٹر کیوں ایک لیٹر میں 1000 سنٹی میٹر کیوں بھوتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو یہاں پہ کون کون صحیح ہے کون کون غلط ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا میں تو مٹا بھی دیا ہے ہم ساری دیکھ لیتے ہیں تو ون لیٹر میں کیا ہوتا ہے ایک لیٹر ہمارا آیا تھا ایک میٹر کیوب آیا تھا کتنا ایک میٹر کیوب is equal to 1000 لیٹر تو ایک پر کتنا 0 آیا 3 4 5 6 سنٹی میٹر کیوب برابر کتنا ہوا 1000 لیٹر 3030 ختم ہو گیا تو 1 لیٹر برابر 1000 سنٹی میٹر کیوب صحیح ہے یہ سمجھ پا رہے ہیں آپ پھائی رہیں ہوں گے تو کون کون سا صحیح ہو گے ایک لیٹر برابر 1000 مل صحیح ہے ایک ایمل برابر 1 سنٹی میٹر کیوب ہے یہ صحیح ہے ون لیٹر is equal to 100 1000 سنلی میٹر کیوب بھی صحیح ایک میٹر کیوب برابر ایک ہزار سنٹی میٹر کیوب نہیں ہوتا ہے دس پر پار چھوپ یچ سنٹی میٹر کیوب ہوا ہوتا ہے ایک پر چھہ سے جی رو غلط ہے وہ ایک لیٹر برابر ایک میٹر کیوں نہیں ہوتا ہے ایک لیٹر برابر ہوتا ہے ابھی ہم نے جانا ہے ایک میٹر کیوم برابر ایکMoment1زارلیٹر تو ایک لیٹر برابر ہوگا ون بائی تھاؤزنڈ میٹر کیو یا زیرو پوائنٹ zero zero một میٹر کیوں تو ایک لیٹر میں zero poانٹ zero 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 بون میٹر کیوب ہوتا ہے تو فورت اور فیفت غلط ہے اس کو آپ ٹھیک کر لے تو کتاب میں بھی تھوڑا سا ایرر ہے سنجھے بچو وائلی میزرینگ the volume of a liquid using a measuring jar the lower meniscus reading should always be noted تو تو آپ کو میزر کرنا پڑے گا جب میزر کریں گے تو آپ لوڑ اپر دونو دیکھنا پڑے گا دونوں کا difference آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایتی با سمجھ آگئے که لیٹر سنتی میٹر کیو میٹر کیوی یہ ملیلٹر یہ سارے units of volume اور capacity ہے اب اس کو کیسے میزر کیا جائے اس کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے measuring measurement of volume measurement of volume جو ہے measurement of volume اس میں لیا گیا volume of solids volume of liquids volume of کیا لینا ہے solids اور volume of liquids liquid اور کس کو solid کو کے volume کو میزر کرنے کے لیے الگ الگ طریقہ اپنایا گیا ہے اب اس جیسے میزر کیا جائے میں آپ کو طریقہ بتا ریگولر مطلب جیسے آپ کے کمرے کا اگر volume جاننا ہے تو لیندھ بریتھ ہائٹ آپ کو پتا ہے تو جسٹ آپ فارمولا لگائیں گے تو ریگولر جو ہمارے solids ہوں گے اس میں فارمولا لگا دیں گے یہ ریگولر میں کیا کریں گے ہمارے پاس ایک کیا ہوگا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ measuring jar ہوتا ہے مطلب جس کو بھی measure کرنا ہے آپ کو اس میں کوئی liquid ہوگا اسے پانی بھرا ہوا ہے ہے نا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی بھرا ہوا ہے اس کے بعد جتنا پانی پہلے سے یہاں بھرا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ہمیں جس کا volume جاننا ہے اس کو اس میں ڈوبائیں گے اس کے ڈوبنے کی وجہ سے وہ تھوڑا اوپر اٹھے گا اس کا کس کا وہ جو آپ پانی رکھیں اس کا جو اپر surface ہے تھوڑا اوپر اٹھے گا کیونکہ volume بڑھ جائے گا جتنا volume بڑھے گا وہ یہاں سے ہم measure کر لیں گے کتنا اٹھا اوپر وہ آپ کا volume of that irregular ship ہوگا surface ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں volume of liquid جاننے کے لئے وہی ہم استعمال کریں گے measuring jar کا simple سا ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ زیادہ اچھے سے آپ کتاب سے ہی پڑھ سکتے ہیں next ایک دو question ہے اس کو discuss کر کے ہم ختم کرتے ہیں آج کی کہانی 1.9 example میں کیا بولا ہے اس میں کہہ رہا ہے روحان's father bout and while can do one wants to find the quantity of oil in liters help him out the volume of the dimension those while can take a liter me with a gun atari the length of the hour braid the hour height length braid height length it now mara be centimeter or braid the centimeter or height given a part centimeters okay a volume do guys kalambai guna chawdai guna to be is guna that's guna punch be is the sun so we saw saw when the past so those over here has our 1000 centimeter cube the 1000 centimeter کمتلاب کیا ہو گیا 1000 ml or 1000 ml کا مطلب کیا ہو گیا ایک لیٹر تو ایک لیٹر اس کا volume میں سیمپل نیچ پر the volume of single liquid drop can be measured using a yeah we are on a period customer note that 1.11 calica is my bula hair if the relative density of X relative density kiska xka rd with a relative density kiss cut is cut in the hour and a relative density yka kitna the hour do the hour manga and then the density of X with respect to y density of of X with respect to y kitna hooga so jis ke respect me hum nikalte hai us ko niche likte a relative density jabi likha hoa hai is kamat labia density of X but a density of water ya given to yaha se hamara density of X kitna hooga three density of water but love dense relative density 3 ka matlab hi hai ki water ki densities here three times sa is ki density usi tarah se density of y by density of water kitna do what the density of substance y ho gaya density of water ka double hum go density of X with respect to y nikalna density of X by density of y by living a simple yoga 3DW but a 2DW with the water water cancel ho gaya to 1.5 by a to X ki density y k respect me 1.5 by a matlab X ki density y ki density ka 1.5 times hai take a option see hooga I think I was so much a yoga next lecture me I'm done in a measurement of time temperature and approximation dekhtay hooga bata video tb tk indazaar ki jiye milt neve next video me thank you very much